اسلام علیکم کیا آپ بھی بزار سے مرگیاں لے کر آتے ہیں اور چند دنوں کے بعد وہ مرگیاں بیمار ہو جاتی ہیں اور بیمار ہونے کے بعد مر جاتی ہیں اور اکثر اوقات تو ایسے ہوتا ہے آپ مرگیاں بیمار ہی لے کر آتے ہیں آپ لوگ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی مرگی بزار سے لے کر آنی ہے اور کون سی مرگی نہیں لے کر آنی ہے جی ہاں آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو سکھانے والے ہیں کہ جب آپ بزار سے مرگی یا کوئی مرگا لے کر آئیں گے تو آپ نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں ایک صحت مند اور تندرست جو مرگی مرگا ہوتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو ساری ایک ایک چیز جو میں آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں اور بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو کے اندر میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو تمام چیزیں گائیڈ کر سکوں تاکہ بزار سے آپ جب بھی کبھی کوئی مرگی وغیرہ لینے کے لیے جائیں تو آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اور آپ بیمار مرگی یا مرگا نہ اٹھا کے لیے ہیں وائس آف اینملز بائی ایسن یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ بیمار مرگی لے بھی آئے ہیں تو اس کو آپ کیسے ریکاور کریں گے اس کی بیماری کو کیسے ٹھیک کریں گے اسی ویڈیو کے اندر میں آج آپ کو سب کچھ بتانے والا ہوں تو آج یہ ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ جاتے ہیں بزار جن لوگ کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جو شوکین پرانے ہوتے ہیں رکھنے والے ہوتے ہیں ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کون سی مرگی اور مرگا لے کر آنے ہیں تو خیر جو نئے شوکین ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات جو بیمار مرگی لے آتے ہیں بظاہری طور پر ان کو لگ ایسے رہا ہوتا ہے کہ وہ مرگا بلکل ٹھیک ہے یا مرگی وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بیماری کی زیادہ میں ہوتے ہیں موسلی بزار میں پرندے وہ لے کر آئے جاتے ہیں جو بیمار ہو چکے ہوتے ہیں یا وہ کسی بیماری میں آنے والے ہوتے ہیں تو ہمیں کیسے ہی بتا چلے گا کہ یہ بیمار مرگا ہے یا ٹھیک مرگا ہے تو آئیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بتاؤں گا اس ویڈیو کے آخر میں آپ پروپر طریقے سے جان پائیں گے ایک تندروس مرگی مرگا کون سا ہوتے ہیں تو خیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے مرگی اور مرگا جو بھی آپ سلیک کر رہے ہیں جو بھی پرندہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہیں بلکل سست تو نہیں بیٹھا ہوا اگر اس نے پر تو اپنے گرائے ہوئے نہیں ہے اس نے اپنے پر جو ہیں پھلائے ہوئے تو نہیں ہے اگر اس نے اپنے پر پھلائے ہوئے ہیں اور وہ ایک جگہ پر دھرا سہما ہوا بیٹھا ہوا ہے اور وہ زیادہ ایکٹیو نہیں ہے جن کی جو ہونا کلگی ہوتی ہے جو ان کے سر کے اوپر جو یہ گوش ہوتا ہے یہ ان کا وائٹ ہوا ہوگا یا وائٹ ہوا ہوگا یا بلیک ہوگا جو اریجنل صحت مند مرگی مرگا ہوتے ہیں ان کی جو کلگی ہوتی ہے وہ بلکل لال سرخ ہوتی ہے بلکل لال سرخ ہوگی یا پنک کلر کی ہوگی اگر یہ کلگی جو اس کے سر کے اوپر یہاں پر اور یہاں پر ہوتی ہے وہ وائٹ ہے اور بلیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مرگی اور یہ مرگا بیمار ہے اس طرح کی مرگی مرگا بھی آپ نے نہیں لینا اور پھر اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مرگی جو ہے اس کو آپ نے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے مرگی ہے یا مرگا آپ نے اس کو ہاتھ میں پکڑ لینا ہے ہاتھ میں پکڑنے کے بعد آپ نے اس کا سینہ جو ہوتا ہے نا چشٹ ہوتی ہے اس کے پر ہاتھ لگا کر آپ نے پروپر طریقے سے چیک کرنا ہے ان کی ایک مہن یہاں پر ایک ہڈی ہوتی ہے ان کی یہاں پر نا مرگوں مرگیوں کی ایک ہڈی ہوتی ہے اس ہڈی کو آپ نے ہاتھ لگانا ہے اور اس ہڈی کے بالکل سائیڈ پہ یہ اگر ہڈی ہے تو اس کے یہ والی سائیڈ اور یہ والی سائیڈ پہ آپ نے ہاتھ لگا کے چیک کرنا ہے کہ آیا اس میں گوش ہے یا نہیں ہے اگر تو وہ سیدھی سیدھی صرف ہڈی نکلی ہوئی ہے اور اس میں گوش نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سوکڑے میں ہے وہ پرندہ سوکڑے میں ہے تو وہ پرندہ آپ سے ہفتے دو ہفتے تین ہفتے کے بعد تو اس نے مر ہی جانا ہے کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سوکڑے میں ہے تو آپ نے کیا اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے ایسا پرندہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو بیمار ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے جب بھی پرندہ لینے کے لیے جائیں تو اس کا سینے کو ہاتھ لگائیں سینے پر اس کے اچھا خاصا گوش ہونا چاہیے کمر کے اوپر ہاتھ لگائیں تو اس پر وہ زور بھی لگا رہا ہے جب آپ پرندہ کو اٹھائیں تو وہ جان ہمارے بھاگنے کے لیے کہ بھئی مجھے چھوڑو میں نے جانا ہے اگر تو وہ بلکل دھیلا دھیلا آپ اس کے بھی پکرتے ہیں اور وہ آسانی سے آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور وہ اس نے جان بھی نہیں مارتا اس کا جسم سخت بھی نہیں ہے نرم نرم اس نے اپنے آپ کو دھیلا چھوڑاوا ہے تو یہ پرندہ آپ نے نہیں رہنا اور آپ نے ایک اور چیز جو غور سے دیکھتی ہے کہ آپ نے اس مرگے کو یہ نہیں ہے بس ایک سیکنڈ میں آپ نے دیکھا ہے ایک منٹ میں ساری چیزیں پوری ہوگی تو آپ لے جائیں آپ پانچ منٹ یا دس منٹ اس دکان کے پاس کھڑے رہے ہیں اس پرندے کو ایمزورف کریں کہ آیا اس کو نزلہ تو نہیں ہے کیونکہ نزلہ ایسی چیز ہے کچھ ایسے نزلے ہوتے ہیں وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں نئے شکین اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو آپ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ چھینکیں تو نہیں مار رہا کیا ان کے نزلہ تو نہیں آیا وہ اپنا آپ آپ کو پانچ سے چھے سے دس منٹ کے اندر اس نے بتا دینا ہے اور اگر آپ مرگی لے رہے ہیں آپ یہ سوچ کے لے رہے ہیں انڈوں والی مرگی ہے یا کیا نہیں ہے تو انڈوں والی مرگی لینے کے لیے آپ کو مرگی کو بھی دیکھنا پڑے گا مرگی کا وزن ہونا چاہیے مرگی نے اچھا خاصا کھایا ہونا چاہیے آپ اس کے اندر اس کو جب دانہ ڈالیں تو وہ اچھے طریقے سے کھائے موسلی بزار والے کیا کرتے ہیں کیونکہ ان کو دانہ نہیں ڈالتے بھوکا رکھتے ہیں تو جیسے ہی آپ دانہ ڈالیں گے وہ کھانے لگ جائیں گے تو خیر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے کھا رہی ہو اور اس نے جو ہے اپنی صحت میں ہو اس کے جسم کے اوپر گوش ہو اور سب سے بڑی تیزہ آپ نے پر اس کے کھول لیں کہ کہیں اس کے پر کوئی ڈیمیج تو نہیں ہے کہیں اس کے پروں میں کیڑے وغیرہ تو نہیں پڑے ہوئے پھر آپ اگلا پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے مرگا یا مرگی کو اٹھانا ہے اٹھا کے اس کو اپنے اچھے طریقے سے پیار سے اس کو پکڑ لینا ہے اور اس کے پاؤں کو دیکھنا ہے آپ نے اُلٹا جو پاؤں اب جس طرح یہ اگر اس کے پاؤں آنا تو آپ نے یہ نیچے والی سائیڈ اس کی دیکھنی ہے اس کو نیچے والی اس کو آپ نے یوں پکڑ کے نا اس کے پاؤں کے اوپر والی سائیڈ پہ کریں آیا اس کے پاؤں پہ کوئی زخم تو نہیں ہے ایک ہوتی ہے چنڈی ہوتی ہے وہ چنڈی ٹھیک تو ہو جاتی ہے لیکن کچھ چنڈیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہوتی اور کچھ چنڈیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نئے جو شوقین ہوتے ہیں وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو اگر اس کے اوپر زخم ہے کوئی بہت بڑا زخم ہے یا انگلی کا ناخون کٹا ہوا ہے یا ناخون چھوٹا موٹا کٹا ہوا ہلکا پھلکا وہ بھی آپ دیکھ لیں اور زخم بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا وہ جو پرندہ آپ لے رہے ہیں وہ کوئی لنگراہ کے تو نہیں چل رہا آپ نے یہ چیزیں بھی دیکھ رہی ہیں اثر اوقات ہے تو تک کہ آپ پرندے کو دیکھتے ہیں پنجرے کے اندر وہ پڑا ہوتا ہے تو پرندے نے اپنا مو جوتا ہے وہ اپنے پروں میں دیکھ کرنا اپنے پروں کے اندر دیکھے وہ مو پیچھے کر کے بیٹھا ہوتا ہے وہ اس لئے ایسے پرندے بھی جو ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں ان کو سردی لگی ہوتی ہے بخار ہوتا ہے تو آپ نے ایسا پرندہ بھی جو ہے نہیں لینا غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے کہ ہم پرندے کو غور سے ابزرب نہیں کرتے اور ایسے اٹھا کے لے آتے ہیں تو ایسے اٹھا کے لے آتے ہیں تو پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پرندے مر جاتے ہیں تو ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے کہ ہم اپزرب نہیں کرتے پرندے کو اور پھر بعد میں ہوتا کیا ہے کہ وہ پرندہ بیمار ہو جاتا ہے گھر اپلاتے ہیں تو وہ فوراں بیمار ہو جاتا ہے یا وہ پہلے سے بیمار ہوتا ہے نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے آپ لوگوں سے وہ پھر صحیح سے سنبھالا نہیں جاتا اور وہ پھر پرندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے یہ پوائنٹ جو آپ کو بتانے والا ہم بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اس کو آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں اور یہ پوائنٹ آپ نے جب بھی کبھی پرندہ لینے جائیں تو یہ پوائنٹ آپ نے بھولنا نہیں ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی پرندہ لینا ہے اگر آپ جیسے کہ میں اسلامباد میں رہتا ہوں میں اسلامباد میں رہتا ہوں تو میں اگر لاہور سے یا سن سے کوئی پرندہ منگواتا ہوں کوئی مرگی مرگا لے کے آتا ہوں ایک بات آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اسلامباد کو جو موسم ہے وہ ذرا تھنڈا ہوتا ہے تو جو پرندہ پنجاب یا سن سے آیا ہوگا نا وہ گرم علاقے کا عادی ہوگا وہ اس انوائرمنٹ کا عادی ہوگا تو وہ گرم علاقے سے آتے ہیں تو وہ ایک دم سے تھنڈے علاقے میں آ جائیں تو وہ موسلی بیماری ہوتے ہیں اور وہ پھر زیادہ تر مر جاتے ہیں اگر آپ شہید تجل بکار ہوتے ہیں تو آپ اس کو کیر کر کے سنبھال تو لیتے ہیں لیکن اس پرندے کی گرنٹی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے پاس کتنی دیر سروائف کر سکے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی کوئی پرندہ لے کر آئیں تو اس کو اس کے انوائرمنٹ کے مطابق اگر آپ کو بہت مجبوری آپ نے سنبھال میں آپ رہتے ہیں آپ کو سندھ کا کوئی پرندہ پسند آگیا اور آپ نے لانا ہی لانا ہے تو آپ نے پھر یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو جس انوائرمنٹ سے وہ آیا تھا وہی انوائرمنٹ آپ نے پروائیڈ کرنا ہے اگر آپ وہ انوائرمنٹ پروائیڈ نہیں کریں گے تو یقینی طور پر آپ کو پرندہ بیمار ہو جائے گا بیمار ہونے کے بعد مر جائے گا کوشش کریں کہ آپ اپنے علاقے سے ہی وہ پرندہ لے لیں جوان مرگیاں لے کریں پٹھے پٹھیاں لے کریں ان کو اپنے محول میں ایڈریس کریں اور ان سے انڈے لیں وہ لانگ ٹائم دو سے تین سال چار سال آپ کو انڈے بھی دیں گی کسی قسم کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور اب میں ایک لاس بات کر دوں جب بھی آپ کو نیا پرندہ لے کر آئیں پہلے سے آپ کے پاس کوئی پرندے موجود ہوں تو آپ نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے چاہے آپ کا پرندہ بلکل صحت مند اور تندرست ہے آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ اس مرگے کو آتے ساتھ ہی اپنے باقی پرندوں کے ساتھ چھوڑ دیں نہیں ایسی غلطی آپ نے بلکل نہیں کرنی آپ نے اس پرندے کو کم سے کم ایک سے ایک ہفتہ یا دیس دن کے لیے الگ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ بزار سے آیا بزار کے اندر بہت سارے بیمار پرندے آئے ہوتے ہیں جس کے جرسیم ان کے پروں کے ساتھ لگ جاتے ہیں یا وہ اس میں سے انہوں نے دھانا کھایا ہوتا ہے وہ بظاہری طور پر ابھی سے وہ آپ کو پتا نہیں چلے گا کیا پتا وہ تین دن کے بعد چار دن کے بعد اس کے اندر وہ وائرس بڑھ جائے اور اس وائرس کی وجہ سے بیماری ہو جائے اور وہ اس ایک پرندے کی وجہ سے اس ایک پرندے کی وجہ سے آپ کا سارے پرندے بیمار ہو جائیں اور مر جائیں تو ایسی غلطی آپ نے بلکل نہیں کرنی جب آپ اس کو ہفتہ یا دس دن کے لیے الگ کریں گے تو آپ نے سب سے پہلا کام آپ نے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ اس کو ایک ساپ سترہ برطن دینا ہے پانی کا اور کھانے کا اور آپ نے کیا کرنا ہے پانی کے برطن کے اندر اس کو اچھی سی انٹیو بیٹک کوئی بھی آپ دوائی ڈال کے دے سکتے ہیں ویبرام آئکسین دے سکتے ہیں ٹائلوفورسین دے سکتے ہیں بہت ساری اچھی دوائیاں آپ میری ویڈیوز میں جا کر چیک بھی کر سکتے ہیں بہت اچھی اچھی انٹیو بیٹک ہیں آپ نے وہ کم سے کم چار دن انٹیو بیٹک اس کو وہ پانی کے اندر ملا کے دینی ہے دانہ آپ نے اس کو دینا ہے اور ہاں کوشش آپ نے یہ کرنی ہے جب بھی کوئی پرندہ لینا ہے ایک ہی بہت بڑی بیماری کی وجہ بنتی ہے آپ بلکل ٹھیک پرندے لے کے آئیں گے اور ہوگا کیا کہ وہ آپ لائیں گے اور ہفتے بعد بیمار ہو کے مر جائیں گے وہ کھانا بھی نہیں کھائیں گے اصل ان کی کھانا نہ کھانے کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک پرندہ آپ نے جب بچپن سے پالا ہے آپ ایک شوق سے کوئی چیز وہ کھا رہے ہیں پھر آپ کا ایک دم سے وہ فیڈ آپ کی چینج ہو جاتی ہے تو سم ٹائم تو پرندہ برداشت کر جاتا ہے لیکن کچھ ایسے پرندے ہوتے ہیں جو برداشت نہیں کر سکتے تو آپ نے ہمیشہ کچھ کرنی ہے کہ پرندہ لینے سے پہلے ان سے پوچھ لیں کہ بھئی کونسی یہ فیڈ کھاتا ہے پہلے تو آپ نے وہی فیڈ کھلانی ہے پھر آپ آستہ ہستہ 50-50 ریشو بنا کے اپنی فیڈ اور 50% پرانی فیڈ جو کھا رہے تھے ان کو مکس کر کے دیں آستہ ہستہ جب وہ اس فیڈ کے عادی ہو جائیں پھر وہ جو پرانی آپ اگر اس کو کنٹینیو کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 50-50 کر کے اس کو چینج کروائیں کبھی بھی ڈائریکٹ ایک دم سے آپ نے فیڈ چینج نہیں کروا رہی نہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم ابھی نئے نئے ہوتے ہیں چوک میں تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہم نقصان کر بیٹھتے ہیں کہ جو نیا پرندہ آپ لے کر آئے ہیں جس کو ہفتے کے لیے آپ نے کورنٹائن کیا ہوا الگ رکھا ہوا میں اس کی بات کر رہا ہوں آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کی جو ڈروپنگز ہوتی ہیں بیٹھیں جس کو بولتے ہیں آیا وہ نارمن ہے اگر وہ بیٹھیں بلکل وائٹ ہیں تو اٹمینز اس میں رانی کھیت کا کوئی اٹیک ہے اگر خدا نہ خواستہ رانی کھیت کا اٹیک ہوگا تو رانی کھیت کا تو آپ نے بلکل اگر آپ کو پتہ لگ جائے تو آپ نے فوراں وہ پرندہ لے کر جانا ہے بزار سوڑ کے آئے کوئی ٹریپنٹ نہیں کرنی غلطی سے بھی اس کا ایک جرہ سیم آپ کے پرندوں کی طرف پہنچ گیا تو تباہی پھر دے گی آپ نہیں کنٹرول کر پائیں گے بڑے بڑے تجربہ کار لوگوں کے پورے پورے شیڈ ختم ہوتے ہوئے دیکھیں ہیں میں نے خود میرے ساتھ ہو چکا ہے رانی کھیت اتنی خطرنا قسم کی بیماری ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوئی اچھی لگی ہے تو لائک بھی کریں اور جو نئے آنے والے دوست ہیں ہمارے چینل کے اوپر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں ہیلسے ریلیٹڈ پرندوں اور جانوروں کی اویرنس سے ریلیٹڈ جو لاوز آتے ہیں نئے نئے بہت ساری چیزیں ہم جو ہیں اپ ڈیٹڈ رہتے ہیں اور اپنے جو ہیں سبسکرائبرز ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اگر آپ اس طرح کی چیزوں سے اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو اپنے پرندوں سے پیار ہے تو میرا موٹف پتہ کیا ہے میرا موٹف ہے آپ لوگ کے پرندوں کی صحت کی ذمہ داری میری ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی ذمہ داری آپ لوگ کی ہے تو دوسرے ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال لگے گا اللہ حافظ